آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے لوگوں کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سمیلی ہوتا ہے بہت اس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے آپ دن میں دو بار تین بار چار بار بھی شاور لیں بہت سارے ڈیارڈرنٹ یوز کریں پروفیومز یوز کریں بڈ وہ کوئی وی آؤٹ نہیں نکلتا کیا کریں اس کا کیوں ہوتا ہے ایسا بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر جو گلینڈز ہوتے ہیں جن کا کام پسینہ پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اپوکرین گلینڈز وہ نوملی ہی ہر انسان کے اندر سویٹنگ پروڈیوز کرتے ہیں پسینہ بنتا ہے اس میں بہت کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو پسینہ ہے بیکٹیریاز ہماری باڈی میں نوملی ان ایریاز میں گروہ کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں بہت کچھ لوگوں کا پسینہ جب ان بیکٹیریاز کے ساتھ ملتا ہے گرمی بہت شدید ہے سویٹنگ ہے سویٹنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی بھی ہوتا ہے پسینے کے اندر سوڑ بھی ہوتا ہے وہ جب بیکٹیریاز کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو یہ سب مل کے سمیل بیدا کرتے ہیں اب یہ سمیل سپیسپکلی ان جبوں پہ آتی ہے جو کہ ہمارے ہیڈن پارٹس ہیں انڈر آمز انڈر لیک سے آتی ہے باڈی کا جو آپ کی سمیل ہے اور گیار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بلکل آپ اس کی وجہ سے اپنا کانفیڈنس شیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کیا جائے اس کیا سولیشن کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ہائیجین کا پراپر خیال رکھنا ہے جو لوگ اپنی ہائیجین کا پراپر خیال رکھتے ہیں وہ لوگ کافی حد تک اس پرابلم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون آپ نے شاور لینا ہے پراپرلی دیلی شاور لیں گے آپ اور دن میں دو سے تین مرتبہ گر شاور لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اور بھی اچھا ہو جائے گا نمبر ٹو آپ نے پراپرلی اس ایریا کو جہاں پر بھی آپ کو غیر ضروری بال آتے ہیں انہیں ویکس کریں شیو کریں آپ نے اپیلیٹر یوز کرنا ہے آپ نے لیزر ہیر ریموول کروانی ہے آپ یہ طریقے اختیار کریں اور وہاں پر ہیر گروتھ نہ ہونے دیں اس سے بھی کافی حد تک آپ کی سویٹنگ بھی کنٹرول ہوگی اور جب سویٹنگ کنٹرول ہوگی تو بہت حد تک اس کی سمیل بھی نہیں آئی نمبر ٹری آپ نے کیا کرنا ہے جن سے آپ نے اوائیڈ کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ ایسے ہر فور سے اوائیڈ کریں جس میں اوائیڈ شامل ہو جس کے اندر آپ کو کوئی بھی جنک میٹیریل شامل ہو اور اس کے علاوہ آپ نے کیبچ سے کالی فلاور سے اور اس طرح کی جو بھی سبزیاں ہیں جو کہ گیس پروڈیوز کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ ان سے اوائیڈ کرنا ہے تو آپ کی باڈی سے سمیل کافی حد تک کم ہو جائے گی دوسری بات آپ نے کیفین والی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ کافی میں بہت شوق سے پیتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں بہت سکتی چار سے پانچ کپ تو میرے ضروری ہیں دن میں بلاک کافی میں لیتی ہوں لیکن زیادہ تر لیکن کوشش کرنی ہے کہ ایسی چیزوں سے آپ کو وائیڈ کریں کیونکہ سویٹنگ کا اگر آپ کو ایشو ہے اور سویٹنگ کے ساتھ سمیل کا ایشو ہے آپ نے چائے کم سے کم پینی ہے کافی کم سے کم پینی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلکل نہ پیئے کیونکہ آپ لوگوں نے فوراں یہ کہنا ہے کہ ڈاک صاحب آپ خود پی رہی ہیں اور ہمیں منا کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیفین کی جن کو ایڈکشن ہوتی ہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے سو آپ اسے کم کر دیں اس ویدر کے لیے کم کر دیں جتنا زیادہ ہو تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں کچھ میں آپ کو ٹپس بتا دیتی ہوں کچھ ہوم گرمیڈیز بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ اپنے گھر میں رہ کے اس سے نہ صرف اپنا پسینہ کنٹرول کر سکتے ہیں باڈی کا بلکہ آپ اپنے پرائیوٹ پارٹس کے جو ایڈیاز ڈارک ہو چکے ہیں اور جو بیڈلی سمیل کرتے ہیں انہیں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کے انڈر آمز اور انڈر لیکس کو لائٹن اپ کرنے کے لیے ایک ہوم ریمیڈی بتا رہی ہوں یوگرٹ ہر گرم میں اویلیبل ہوتا ہے آپ نے اپنے یوگرٹ کا لینا ہے دہی جسے ہم کہتے ہیں دہی آپ نے اپنے اپنے شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہا اپنے survival میں شامل کرنا ہے اوٹ میل جسے ہم جو کہتے ہیں اس کا پاورڈر بنا کر وہ آپ اس مکسچر میں شامل کریں اس کا پیسٹ بنائیں astes 10 منٹ تک آپ نے اپنے انڈر آمز اور انڈر لیکس پر لگانا ہے ہلکا ہلکا سا اسے مساج کریں اس کے بعد لیو کی وارم وارچر یعنی کی نیم گرم پانی سے آپ نے اسے واش کر دینا ہے آپ ہفتے میں تین مرتبہ یہ ماسک اپلائی کر سکتے ہیں اپنے پرائیوٹ پارٹس پر جو کہ ڈارک ہیں اور اس کے بعد آپ نے مانسٹرائزر ضرور اپلائی کرنا ہے بکیس ان ایریاز کو بھی اور کسی بھی ماسک کی اپلیکیشن کے بعد ہمیں مانسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے سو ان ایریاز کو بھی مانسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ اپلائی کریں اس سے آپ کو کافی حد تک آپ کے انڈر آمز اور انڈر لیکس لائٹ ہو جائیں گے نمبر ٹو آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک چمچہ رینہ بیکنگ سوڈے کا ایک آپ نے اس میں کچھ ڈرابز جو ہیں وہ لیمن کے ایڈ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کا اگر آپ کے پاس وائٹ ونگر ہے تو وائٹ ونگر ایڈ کرنے اگر آپ کے پاس اپل سائٹ ونگر ہے تو آپ وہ ایڈ کرنے ان کا مساج ان کا ایک ماسک بنائیں اور اس کو آپ ہلکا ہلکا سرچولر موشن میں 10 منٹ تک اپنے انڈر آمز میں لگا سکتے ہیں انڈر لگز میں لگانے سے پہلے چیک کر لیجے گا جن لوگوں کی سکن سنسٹیو ہوتی ہے ان کے لیے میری خاص طور پی ہدایت ہے کہ اس ماسک میں تھوڑا سا دیکھئے گا اگر آپ کو زیادہ جلن ہو رہی ہے ایڈیشن ہو رہی ہے تو اسے جلدی ریموف کر دیں آدھر وائز آپ اسے 10 منٹ تک اپلائے کریں لیکیوام وارٹر سے واش کریں اور واش کرنے کے بعد موسٹرائزر اپلائے کریں یہ دونوں پروسیجرز بہت اچھے ہیں بیکنگ سوڈا وائٹ وینگر اور اپل سائیڈ وینگر یہ تینوں آپ کے پرائیویٹ پارس کی لائٹننگ کے لیے بیسٹ ہیں ان سے آپ کا سوٹ بھی کنٹرول ہوتا ہے اور اس کا اوڈیور بھی یعنی کہ اس کی سمیل بھی کنٹرول ہوتی ہے یہ کچھ ہوم ریمیڈیز ہی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں اپلائے کریں اگر آپ کو کوئی انفیکشن یا آپ کو کوئی بھی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ اولادو کے پلیٹ فارم سے مجھ سے ڈاکٹر کامل جواد سے اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں لہور میں دو سے تین جگہ پہ میری کلینک ہیں گلبرد جوہر ٹاؤن ڈی ایچ ای فیس 3 اور ڈی ایچ ای فیس 6 میں اپنی اپوائنمنٹ آپ جب چاہیں اور اولادو کے پلیٹ فارم سے فزیکل بھی اور ویڈیو کانسلٹیشن بھی آپ بک کروا سکتے ہیں دیکھنکیو پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولادوک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولادوک ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ آسانی سے